ناصرین ترکی سے بھی حساب برابر کر لیا ہے ایک ڈراما اٹوگرول ہم ترکی سے لائے اور اب ایک ڈراما شبہ عاشف ہم نے ترکی بیش دیا ہے وہاں اس کی ڈرامے بازیاں دیکھنے والی ہیں ترکی والے پوچھ رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی وزیراعظم ہے یا ہمارے ساتھ پرینک کر رہے ہو طیب اردگان نے تو شبہ عاشف سے پوچھ لیا کہ سیکرٹری صاحب آپ کا وزیراعظم کدھر ہے شباز نے دس منٹ لگا کر اسے یقین دلایا اور قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ پائی مان جاؤ میں ہی وزیراعظم ہاں آج ترکی میں اس کی عادتیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے گوال منڈی کے چھوٹے سے مکان میں پیدا ہونے والا جتنا مرضی امیر ہو جائے مگر اس کی سوچ اتنی ہی رہے گی اس طرح کے پینڈو جب شہر آتے ہیں تو دکانوں کے باہر کھڑے مجسموں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ بکھاری وہاں سب کو دیکھ رہا تھا اتنا بڑا ظلم کیا وہ کون تھا جس نے قوم سے اتنا بڑا انتقام لیا لیڈر اور گیدر میں فرق ہوتا ہے ایک لیڈر کا پر اعتماد ہونا انتہائی ضروری ہے بسورت دیگر وہ اپنے اور قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے اگر وہ پر اعتماد نہیں ہوتا تو اس کی شخصیت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بیرونی دورے پر وہ سامنے والے سے اپنی مرضی کی ڈیل نہیں کر پاتا جو شخص زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے اس کی شخصیت حاوی رہتی ہے ویسے تو دنیا کے تمام لیڈر اس بنیادی خاصیت کے حامل ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پیوٹن اور عمران خان دو ایسے لیڈر ہیں جو امریکی صدر کی شخصیت پر بھی حاوی ہوتے ہیں یہ سامنے والے پر اپنی شخصیت کا سہر تاری کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے عمران خان جیسا ہیرہ ہمیں عطا کیا تھا جس کی چال ڈھال بولنے کا انداز دیکھنے کا طریقہ بیٹھنے کا انداز مسکراہت باتوں کے دوران ہاتھوں کا استعمال الگرز اس کی باڈی لینگویج کو ایکسپرٹ آئیڈیل مانتے ہیں وہ ہر سیچویشن میں انتہائی پرسکوں رہنے کا فن جانتا ہے اس نے پاکستان کے لیے مشکل مراحل تیہ کیے اور پاکستان پر آئی جرمانوں سے لے کر روس کے ساتھ جنگ کے دوران ایک مشکل ڈیل فائنل کرنے تک کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا عالمی میڈیا پر اس کے انٹرویو سب سے زیادہ سنے جانے والے ٹاپ فائف لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں آج بھی وہ اقتدار سے الگ ہو کر پشاور میں بیٹھا ہے تو پشاور دار الحکومت کا منظر پیش کر رہا ہے اور دنیا بھر کے چینل آج بھی امپورٹڈ وزیراعظم کی وجہے اس کے انٹرویو لے رہے ہیں کیونکہ ریٹنگ وہی دیتا ہے اس کا بیانیاں دنیا سنتی ہے دوسری طرف ایک بکھاری ہے ایک سٹیج کا اداکار لگتا ہے جسے بولنے تک کا علم نہیں ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی سے باغ رہا ہے بات کرتا ہے تو خوفزدے لگتا ہے ترک ائرپورٹ پہ پوری ترکی بلکہ پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ وہ اس قدر خوفزدہ اور کنفیوز تھا کہ گارڈز کو دیکھ کر عجیب و غریب طریقے سے چل رہا تھا یہاں تک کہ ایک گارڈ کے سامنے جھگ گیا عمران خان نے کہا تھا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جہاں بھی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے پاکستان تک تو یہ بات ٹھیک تھی لیکن ترکی کے اندر بھی اس نے اپنی اس عادت کا مظاہرہ کیا اس قدر بوجل اور بے ڈنگی شخصیت والے کو کوئی میئر بھی نہ بنائی ادھر دو سو بیس ملین لوگوں اور ایٹمی طاقت کی حامل ملکہ وزیراعظم بنا دیا گیا اس سے زیادہ اس قوم کے ساتھ سنگین مزاق کیا ہوگا کہ اس قدر جاہل نکھٹو نرگسیت کے مارے نفسیاتی مریض کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے جرہ اس کے کام چیک کریں کس اینگل سے یہ وزیراعظم لگتا ہے اس کو پروٹوکول کی علی بے بھی پتا نہیں ہے روز ان بلنڈر کو دے کر عمران خان کی یاد آتی ہے ایک لیڈر کو اتار کر یہ کیسے کھوتے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں یہ آج کی آفیشل تصاویر ہیں جو شباہ شیف نے شیئر کی ہیں واضح طور پر ترک صدر طیب اردگان کے چہرے پر بیزاری اور سرد مہری ایاں ہے کیونکہ بیکھاریوں کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا بیکھاریوں کے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا شباہ چپڑاسی کو ایک وزیر لینے آیا جبکہ خانوں کے خان کو اردگان خود لینے آیا تھا اسے کہتے ہیں ایک لیڈر اور ایک بیکھاری میں واضح فرق ایک شاہین ائر لائن کے فلائٹ میں گیا اور دوسرا پاکستان ائر فورس کے وی آئی پی جہاز میں ایک کو ریسیف کرنے ترکی کا صدر اپنی اہلیا سمیت آیا اور دوسرے کو ایک سیکرٹری لینے آیا جو جس قابل ہوتا ہے اس کو اتنی ہی عزت ملتی ہے بیکھاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جہاں بھی جائیں گے رسوائی ان کا مقدر ہوگی مجھے وہ تمام بدبودہ روحیں یاد ہیں جو عمران خان کے بیرونے ممالک دوروں کے وقالی ان کے رنگ تک پر تنقید کیا کرتے تھے اب اللہ کی قدرت دیکھئے کہ سعودیہ کا دورہ ہو یا ترکی کے عمران کو ریسیف کرنے محمد بن سلمان اور اردگان خود ائرپورٹ آئے جبکہ شباہ شیف کو سعودیہ اور ترکی دونوں جگہ شباہ شیف کو ریسیف کرنے یہ دونوں نہیں آئے اب وہ تمام بدبودہ روحیں خاموش ہیں تکبر اور بغز کا قدرت یہی حشر کرتی ہے شباہ شیف صاحب کبھی سعودیہ بجاتی ہیں اور کبھی یو اے میں ملاقاتیں کرتے ہیں لندن سے بھی ہو آئے اور اس وقت ترکی میں موجود ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ان کو اب تک چین کا دورہ کرنے کا وقت نہیں ملا جہاں ہماری حکمران سب سے پہلے جایا کرتے تھے جس وقت خان صاحب نے چین کے ساتھ بہترین کیلیبوریشن بنا کر رکھی ہوئی تھی اس وقت یہ سی پیک رول بیک کرنے کا منظم پروپیگینڈا کیا کرتے تھے اور اب نام لینا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں یہ ایسا کر کے جسے خوش کرنا چاہتے ہیں سب جانتے ہیں اور غالباً ان کو لائے بھی اس لیے گیا ہے افسوس رجیم چینج اپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اس گناہ میں سب شامل ہے اس دورے کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حارون رشید سمیت اہم تجزیہ کاروں نے انکشاف کیا ہے کہ اس دورے کا مقصد ترکی کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھانے ہیں کیونکہ ترکی اور اسرائیل کے قریبی تعلقات ہیں ماضی قریب میں عمران ریاض خان نے ایک ولاق کیا تھا جس میں اس نے درجن بار اختلافات شمار کروائے تھے کہ عمران خان اور بڑوں میں کہاں کہاں اختلاف ہوا بقول عمران ریاض خان ان میں سے ایک ایشو اسرائیل پولیسی بھی تھا میں نے یہ ولاق دیکھا تو سوچا اہمی صحافیانہ بڑک مارا ہے یا ویوز لینے کا کوئی چکر ہے ہو سکتا ہے افواہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا جو ذریعہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہو لیکن اب کچھ سنجیدہ سوالات برحال پیدا ہو گئے ہیں میں یہ بات کلیر کر دوں کہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی میں سوالات اٹھا رہی ہوں جن کے جوابات مجودہ امپورٹیڈ حکومت کو دینے جائیں کیونکہ تمام آئینی ادارے حکومت وقت کی پولیسی کو ہی فالو کرتے ہیں ایک وفد پہلے سے اسرائیل ہو کر آ چکا ہے اب ایک سرکاری ملازم کا دورہ اسرائیل سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ کیا امپورٹیڈ حکومت اپنے آقا امریکہ کے حکم پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے یا امپورٹیڈ حکومت پل حال پولیسی کو نرم کر رہی ہے وہ پولیسی جو عمران خان قائدیازم کے فرامین کی روشنی میں سمجھتا تھا اور کہتا تھا جب تک فلسطین کو آزادی نہیں دی جاتی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا احمد قریشی کے دورے کی حصیت کیا تھی وہ کس پاسپورٹ پہ اسرائیل پہنچا کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تو جا نہیں سکتا تھا اگر امپورٹیڈ حکومت احمد قریشی کو بھیجنے والی نہیں تو اب تک خاموش کیوں ہے بلکل درست کہا ہے شریم ازاری نے کہ اسرائیل پالیسی گہرے اندیروں کی زد میں آ چکی ہے اسرائیلی صحافی کے مطابق اگلے تین سال کے اندر اگر پاکستان اور سعودی رب اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو حیران مت ہو جائیے گا فضل الرحمن کی بھی عمرے کے بہانے سعودی رب میں اسرائیلی وقت کے ساتھ ملاقات تیہ ہے گو کہ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے یاد رہے فضل الرحمن ڈرون حملوں کی اجازت نامے پر دستکت کا اعتراف ایک ٹی وی انٹرویو میں خود کر چکا نیز ویکی لیکس میں بتا چکا کہ فضل الرحمن امریکی سفیر کی منتیں کٹا رہا تھا وزیراعظم بنوانے کے لیے کہ مجھے بنا دو آپ کا خادم بن کر ہوں گا نولگ نے اپنی حضرشتہ حکومت میں آئین میں مجود ختم نبوت کی شک میں ترمیم کی تھی تب بھی فضل الرحمن اس حکومت کا اتحادی تھا یہی بندہ جو بائیڈن کو پاکستان میں جمہوریت کے لیے مداقلت کی دعوت بھی دے چکا ایک انٹرویو میں احمد قریشی اس وقت پی ٹی وی میں سرکاری ملازم بھی ہے اور 23 مارچ کی پریٹس میں پچھلے دس بڑھ سے کمنٹری بھی کار رہا دوسری انیلا ہے جس کے مریم نواز اور نولگ سے تعلقات کسی سے ڈکے چھپے نہیں اس پورے گروپ کو پرائیم ٹائم میں جیو پر ائر ٹائم مل رہا دوسری طرف سوشل میڈیا پر پی ڈیم جماعتوں کے راتب خوٹ دانشور اسرائیل کے ساتھ دوستی کے فضائل گنوا رہے امن کی آشا طرز پر تاں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے فضاء بنائی جا سکے دوسری جانب امریکی سفادت خانہ بھی علل اعلان ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے سرگر میں عمل ہو چکا جبکہ پی ڈیم اتحاد جس کی اس وقت حکومت ہے اس کا سربراہ فضل الرحمن یہ سب نظر انداز کر کے علماء دین مفتی تارک مسود اور مولانا تارک جمیل کے خلاف بکواس کرنے میں مصروف ہے ایسا ہی ایک وفد انیس سو ستانوے میں بھی بیجا گیا تھا جس میں فضل الرحمن کی جماعت کا ایک آدمی شامل تھا انیس سو نینیانوے میں جب نوازشیف کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیر مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی لیڈر مولانا محمد اجمل قادری نے دو ہزار بیس میں جا کر اطراف کیا تھا کہ اسرائیل کا دورہ کیا گیا تھا اور نوازشیف اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا بھی چاہتے تھے مگر امامی ردعمل سے خوفزدے تھے ترکی کے دورے کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گے ایک صاحب نے اپنے احباب سے ملاقات میں خان کو ہٹانے کی جو دس وجوہات بیان کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حوالے سے ان کے پریشر میں نہیں آ رہا تھا مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ جیسا تشدد تحریک انصاف کے ورکرز ماہوں کے ساتھ آئے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں ستر سالہ بڑے مرد اوٹوں سمیت لڑکو لڑکیوں پر ہوا اس کا فارمولا بھی اسرائیل سے لیا گیا ہوگا کیونکہ اتنی مسلسل شیلنگ توڑ پھوڑ دویں سے اٹے مناظر اس سے پہلے فلسطینیوں کے خلاف صرف اسرائیلیوں کے ہاتھوں نظر آتے تھے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ